اب پرتکریاں سامنے آ رہی ہیں اور سیدھروں کے اس وقت کی بڑی خبر حریش راوت کے بیان پر کانگریز کی صفائی سامنے آئی ہے دو ہزار بائیس میں صدو کو لے کر جو کچھ کہا گیا ہے راوت کے بیان کو غلط سمجھا گیا ہے راوت بولے تھے دو ہزار بائیس میں صدو چہرہ یہ آپ کو یہاں پر ہم بتا رہی ہیں راوت کے بیان پر جاکھڑ نے دراصل سوال اٹھائے تھے اور ان کے سوال اٹھانے کے بعد اندر خیمے یہ تمام باتیں سامنے آ رہی تھی ویواد اب بڑھا اور ویواد بڑھنے کے بعد کانگریز نے اپنی صفائی یہاں پر دی ہے راوت کے بیان پر کانگریز کی کیا صفائی سامنے آئی وہ آپ کو بتا رہے ہیں سال دو ہزار بائیس میں صدو چننی دونوں چہرہ ہیں راوت کے بیان کو غلط سمجھا گیا دراصل حریش راوت نے جس سرح سے کہا تھا سال دو ہزار بائیس کا جو چناب ہوگا وہ نفجو سنگھ صدو کو آگے کر کے لڑا جائے گا اس کے بعد اندر خیمے سے سوال اٹھے اندر خیمے سے ویواد ہوا اور اب کانگریز کی صفائی بھی سامنے آ چکی ہے انہوں نے صاف طور سے یہ کہا تھا اور میں پھر دو رہا تھا ہوں ہمارے مکہ منتری سردار چرنجید سنگھ چننی ہے ہمارے پردیش کانگریز کے ادھیاکش سردار نفجو سنگھ صدو ہیں سنگھن کے پرمک اور مخیہ سردار نفجو سنگھ صدو ہیں کانگریز کی سرکار کے مخیہ اور چہرے سردار چرنجید سنگھ چننی ہیں اور یہ دونوں ہمارے مطر کانگریز کے سب نیتاؤں کے ساتھ مل کر آخری پنکتی میں کھڑے ہر کارکرتہ کے ساتھ مل کر پنجاب کا چناؤں مل کر لڑیں گے یہی واسط وقتہ اور ستے ہیں میرے مطر وان پلس ٹو فارمولے کے بعد لگ رہا تھا کہ پنجاب کی سیاست میں فلحال جو کانگریز کا کھیما ہے وہ اب تھوڑا شانت نظر آئے گا لیکن حریش راوت نے جب ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ نفجو سنگھ صدو کو آگامی ویدھان صبح چناؤ کے ایک چہرے کے طور پر پیش کر کے ان کے اگوائی میں یہ چناؤ لڑا جائے گا اس کے بعد سوال یہاں پر سنن جاکڑ کی طرف سے اٹھائے گئے اور تمام جو ویرودی پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی اس پورے بیان کو لے کر سوال اٹھائے اور جواب یہاں پر مانگا اور اب کانگریز کی صفائی یہاں پر سامنے آ چکی ہے حریش راوت کے بیان کے بعد کانگریز کی صفائی یہاں پر سامنے آئی ہے کہ سدو اور ساتھی چرنجی تسنگ چننی جو ہوں گے دونوں ہی یہاں پر چہرہ ہوں گے اور دونوں ہی چہروں کو آگے رہ کر اگامی ویدھان صبح چناؤ جو ہیں وہ پنجاب میں کانگریز لڑتی ہوئی نظر آئے گی اتنا صاف ہے کہ فلحال پنجاب کانگریز کی جو یہ اندرونی جھڑپ نظر آ رہی ہے اندرونی مدبھید لگاتار سامنے آ رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے تھمتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے حالانکہ چھ مہینے سے بھی کم کا وقت ہے پنجاب ادھان صبح چناؤ کو لے کر پارٹی کو اپنی ایک جڑتا یہاں پر جنتہ کے سامنے پیش کرنی ہوگی رکھنی ہوگی لیکن جس طرح سے وقت وقت پر یہ ویواد کھڑے ہو رہے ہیں اور سی ایم کو لے کا جو ماتھا پتی چلی اور اس کے بعد اچانک سے چوکانے والا فیصلہ یہاں پر سامنے آیا وان پلاس ٹو کا جو فارمولا یہاں پر آیا اس کے بعد اب سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ حریش راوت نے جو بیان یہاں پر دیا کیا واقعی صرف نفجو سنگھ سدھو کے چہرے پر پارٹی چناؤ لڑے گی چرنجی تسنگ چننی جنہیں پنجاب کی یہ کماند سوپی گئی ہے کیا وہ محض ایک مکہ منتری کے طور پر ہی رہیں گے ہمارے سمداتا امید پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت زیادہ جانکاری کے لئے موجود ہے امید کیا کچھ کانگریس کی صفائی یہاں پر سامنے آ رہی ہے کیونکہ تمام پارٹیوں نے بھی اب سوال داگنے شروع کر دیئے دیکھیں حریش راوت کے بیان کے بعد دو پاپوں کی ستیدپن ہو گئے تھے اور بہت زیادہ کنفیوزن سامنے آ گیا تھا تو اب کانگریس نے ادھکاریک روپ سے پریس کانفرنس کا ریاں صاف کیا ہے کہ مکہ منتری کے روپ میں چہرہ ہوں گے وہ ہوں گے چرنجی سنگ چننی اور سنگٹھن کا جو چہرہ ہوں گے وہ سردار نو جوت سنگھ سدھو ہوں گے اور اس کے علاوہ انہ جو نیتا ہیں ان کو بھی الگ الگ محتپورن بھونکہ دی جائے گی پہلی یہ کیسے انہوں نے کانگریس نے اپنی ادھکاریک پر تکریہ میں صاف کی دوسری جو اہم چیز جو صاف کی ہے وہ ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ کی جو بھونکہ ہے لگاتار پارٹی ان کے انباؤں کا لاب اٹھائے گی لگاتار ان سے ان کے جانکاری لیتے رہے گی تو مطلب صاف ہے کہ ایک کو جہاں امریندر کے انباؤں کا ان کے جو بیگراؤنڈ کا ہے وہ سہارا لے گی تو دوسری اور چرنجی سنگٹھنی اور پارٹی اب چناؤں میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہے تو کانگریس نے اب صفائیس میں پیش کر دی ہے نو جو سنگھ سدھو اور ساتھی چرنجی تسنگٹھنی دونوں ہی یہاں پر چہرہ ہیں اور انہی چہروں پر آگے جو چناؤں ہیں وہ پنجاب میں لڑے جائیں گے بجے پی نیتا دوشانت گاؤتم نے بھی چرنجی تسنگٹھنی